مطالبہ کرتا ہوں انڈرگرونڈ کیبل ڈالنے کی بھی دورت ہے جو سابقہ ہاؤس کے اندر بتایا گیا تھا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہیدرباد کے اندر جو عید کے موقع پر کئی جگہ سے ہمارے پاس درخواستیں شکایت کے آتی ہیں جو لوڈٹیچ اور کئی جگہ پر کیبل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پرابلنس کے لیے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارے انرجی منسٹر صاحب کو کہ ہمارے ایڈرباد شہر میں اور خاص طور سے پرانے شہر کے اندر کہیں سبیسٹرشن نئے سبیسٹرشن کی منظوری اور نئے ٹرانسپمرٹس کی منظوری اور کیبلز کی منظوری دینے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے یہ انرجی منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں منصفر ایڈمیسٹرشن کے اپر جو آج دیوائنڈ کے اپر جو موقع دیا گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پر کرتا آپ کے ذریعے میں حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ میں جو جیہ چیم سی کو صریف پچیس کورڈ پر دیا گیا جو سابقہ بجٹ سے کافی کم ہیں اور میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس پر کرتا ہوں جو ریاست تیلنگانہ کے جو منسپل بڑے منسپل کارپیشنز ہیں جس کے اندر جو نظام آباد قریب نگر ورنگل راما گنڈم خمم کو کوئی اس منسپل کارپیشن کو کوئی بجٹ نہیں دیا گیا کارپیشنز کو بجٹ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے گریٹر ہیدر آباد کے اندر کئی مختلف حلقہ جات کے اندر جو نالا وینڈنگ کے لیے جو کام رکے ہوئے ہیں اور بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ وینڈنگ کے کام رکے ہوئے ہیں اور بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہیدر آباد کے اندر جو روڈ جو حالیہ میں جو بارش بھی تھی اس بارش کے اندر کئی روڈ ڈیمیج ہو چکے اور ساتھے ساتھ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہیدر آباد کے جو بڑے بڑے نالے ہیں مرکی نالے ان تمام مرکی نالوں کے ڈیسلڈنگ کا کام رکھا ہوا ہے اور آپ کے ذریعے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہیدر آباد گریٹر ہیدر آباد کو جو سنٹرل زون ہو یا سالز زون ہو یا ایز زون ہو یا نارز زون ہو ان تمام زونز کو بجٹ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ اسپیکر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو آج سہرہ ہیدر آباد کے اندر جو وائرل چل رہا ہے جس کی وجہ جو جی ایسیم سی کے اندر خاص طور سے جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر کئی دنوں سے کئی سالوں سے بھی بتایا سکتے ہیں کہ وہاں پر نہ جی ایسیم سی کے پرمنٹ گارڈی لاریس نہ بپکٹس نہ ٹپپرس نہ اور خاص طور سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے حکومت کو کہ کئی سالوں سے جو جی ایسیم سی کے اندر جو سینیڈیشن کے سیپرز جو لیبرز تھے جو صبح اٹھ کر جھاننے والے کئی سالوں سے ان کے ریٹارٹمنٹ اور ان کے دیت کے بعد اس پوسٹوں کو فلپ نے کیا گیا ان تمام پوسٹوں کو فلپ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ اسپیکر صاحب آج جو سینیڈیشن کا جو پرابلم چل رہا ہے ابھی آپ کو زیرے آغورس کے اندر ہمارے ایمیلے صاحب سینیر ایمیلے صاحب نے بتایا جہاں ہیدراباد کے اندر پرانے شہر کے اندر جو سینیڈیشن گاربیج جو روڈوں کے پر ہے آپ کو اس کی وجہ سے بھی آج شہر ہیدراباد کے اندر وائرل جیسی جو بیماریاں جو ملیریا ہو یا ڈنگو ہو ان تمام سے عوام کو شکار ہونا پڑ رہا ہے میں آپ کے ذریعے جی ایسیم سی ہمارے ملسیفل اڈمیسٹر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے اسپیکر صاحب کے ذریعے سے جو ہیدراباد کے اندر جو بستی دوخانوں کی منظوری دی گئی کئی بستی دوخانوں کے کام ہو چکے مگر آج کی تاریخ میں اس بستی دوخانوں کے اندر جو آج داکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کئی دوخانیں بستی دوخانوں کے اندر جو فرنیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور کئی بستی دوخانوں کے اندر جو نرسلس نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام بستی دوخانیں آج جو اوپن نہیں کر سکریں میں آپ کے ذریعے جی ایش ایم سی منسٹر صاحب کو بھی ہمارے منصفر منسٹر صاحب کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں آپ کو یہ بھی آپ کے ذریعے سے حکمت سے متعلابہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو خاص طور سے گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہاسپیٹل اور پریویڈ ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز کو بلا کر ایک میٹنگ لے کر ہیدر آباد کے اندر جو میڈیکل کیم دالنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے سپیکر صاحب آپ کے ذریعے حکومت سے گزارش کرتا ہوں منسپل منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہیدر آباد کے اندر میٹرو وارٹرز جو بورڈ ہے جو سیوریج بورڈ ہے جو سابقہ میں جو بجٹ تھا آج کا جو بجٹ تھا جو ونیس اور بیس کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے اندر وارٹرز بورڈ کو ایک پیسہ بھی دیا نہیں گیا مگر میرے شہر ہیدر آباد ہو یا گریٹر لیمٹ کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں سارے شہر ہیدر آباد کے اندر جہاں پر بھی پولیشن جیسی شکایت اور آج جو عوام کے اندر ایک در بیٹ چکا اس گندے پانی کی وجہ سے ہمارے کو جو ہمارے جنڈی جیسی جو بیماری آرہی ہیں اس کی طرف سے میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں وارٹرز بورڈ کو بھی بجٹ دینے کی ضرورت ہے اور کئی جگہ پر ہیدر آباد کے اندر شہر پرانے شہر ہیدر آباد کے اندر وارٹر لائنز نئے وارٹر لائنز ڈالنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ سیولیج لائنز ڈالنے کی بھی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو سابقہ کے اندر موسی ریور کے اوپر جو بجٹ دیا گیا تھا اس سال اس انیس اور بیش کے جو بجٹ کے اندر موسی پروجیٹ کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا گیا میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آج موسی ریور جو پرانا ریور ہے موسی آج جا کر دیکھئے میں حالی میں آج سے چار مہنے پہلے ہمارے زونل کمیشنر صاحب کو اور موسی کے جو ڈائریکٹر جو پروجیٹ کے جو آفیسر تھے ان کو لگ جا کر بتایا موسی ریور کے اندر گندگی کا حال براوہ ہے اس کے اندر بجنور اور کہیں ایسے وہ لوگ اس کے اندر شکار اور خاص طور سے میرے علاقے کے اندر جو لنگروں سے موسی ریور گنڈی پیٹ سے سٹارڈ ہوتا ہے اور پرانے پول تک جو آتا ہے آپ جا کر دیکھئے موسی ریور جو آج جو خدیم ریور ہے موسی اس کے اندر انکلوجمنٹ اور کہیں ایس کے نتیجے ہو رہے موسی ریور کے پر بھی آپ کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکومت کے ذریعے آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے حلقے کاروان کے اندر جو جیا گوڑا ساراڈہ رہوز ہے اس کے تعلق سے بھی میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کئی سال پہلے جو جیا گوڑا ساراڈہ رہوز کا کام رکھ چکا تھا اس کے لئے میرے جماعت کے صدر مطرم جناب نخیب ملک بیرسر اصول صاحب نے کئی مرتبہ حکومت سے نمائنگی بھی کی گئی اور سینٹرل پولیشن کنٹرل ووٹ کا بھی اس کو انو سی آنے کے بعد آج پچھلے تین سال چار سال سے کام رکھا ہوا ہے اور جیا گوڑا ساراڈہ رہوز کے اپر خریب خریب ساراڈہ رہوز کے اندر جو زندگی بسر کرنے والے کم سے کم پانس سے سات ہزار لوگ اس کے پر زندگی بسر کرتے ہیں اور جیا گوڑا ساراڈہ رہوز کو موڈر ساراڈہ رہوز بنانے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو آج ہمارے رولر اور اربن کے اندر جو سینٹرل گورنمنٹ کے جو اسکیمات آتے ہیں جو فنڈ آتا ہے جو اس آئیوان کو بتانے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں آج آپ کے ذریعے میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو رولر ڈولرمنٹ میں میں آپ میں سی ایم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو آسرا پنچن جو امونٹ دبل کر کر جو ساتھے ساتھ اور عمر میں بھی جو کمی لائے گئی مگر آج جو نئے درخواست ہیں ان نئے درخواستوں کو بھی اپلیکیشن کو اپرول کرنے کی ضرورت ہے مگر میں ساتھے ساتھ سی ایم صاحب سے آپ کے ذریعے سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو سابقہ میں جو ہمارے آسرا پنچن کا جو بجٹ تھا اس بجٹ کے اندر اس بار بجٹ کے اندر کافی کمی لائے چکے اس بجٹ کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اور ساتھے ساتھ سپیکر صاحب میں میجر اور مائنر ایریگیشن کے اندر میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کو جو کالے شرم جو پراجیٹ جو بنائے دنیا کا سب سے بڑا جو لیفٹ ایریگیشن پراجیٹ کو چند سالوں میں مکمل کیا گیا میں ساتھے ساتھ حکومت کو اور سی ایم صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھے ساتھ آپ کے ذریعے سے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو گوداواری کا جو پانی آ رہا ہے اور یہ گوداواری کا پانی میرے شہر حدرباد اور میرے پرانے شہر کو آپ دینے کی جو پلاننگ بنایا کیا میں آپ کے ذریعے حکومت کو پوچھنا چاہ رہا ہوں اور مشین بھگی رہتا جو آج آپ دیکھ رہوں گے مشین بھگی رہتا کا جو پلان تھا مشین بھگی رہتا میں ریاست تلنگانہ میں گھرے گھر پانی دینے کا جو سی ایم صاحب کا خواب تھا وہ خواب مکمل ہو چکا میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آج کوٹ بیلڈنگ حکومت کی جانب سے نیا سیکریٹرٹ اور اسمبلی کی تعمیر کا جو فیصلہ ہے میں خیر مقدم کرتا ہوں اور میں حکومت کو نوٹس میں لاتا ہوں کہ دو سیکریٹرٹ کے اندر دو مساجد ہے اور ایک ٹیمپل ہے اور ساتھ ساتھ اس مساجد کی اس ٹیمپل کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے اور تمام کا فرض ہے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج مشین کاکتیا جو آج ریاست میں جو مشین کاکتیا جو پرگرام کیا گیا اس پرگرام کے اندر جو ریاست کے کئی ڈسٹکس کئی منڈلز کے اندر جو طلابے یا کنٹے ان طلابوں کی کنٹوں کی پہالی عمل میں آئی جس کی جس کی وجہ سے کافی کسانوں میں اس سے فائدہ ہو چکا اور میں یہ بھی حکومت کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں سریف مشین کاکتیا کا کام جو منڈلز یا ڈسٹکٹ میں کیے گئے میرے شہریں ہیدراباد کے اندر بھی ایسے طلابے ہیں ان طلابوں کو بھی مشین کاکتیا کے طریقے لے کر میرے شہریں ہیدراباد کے بڑے بڑے طلابوں کا بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج جو محاد دیا گیا میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مرچپوکوٹا یوயو ٹی وی آپ நிக پوڑ ڈاؤ்ندोdz چேسکونڈ موسیقی